بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم حلال فوڈ میں سب کو خوش آمدید آج ہم بنائیں گے چپلی کباب چپلی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پانچ سو گرام یعنی آدھا کلو کیمہ لیا اور اب اس کو ہم تھوڑا سا ایسے گون لیتے ہیں تاکہ یہ الگ الگ ہو جائے تھوڑا سا اب اس میں ہم دو کٹی بھی پیاس شامل کر لیتے ہیں جو کہ ہم نے باریک باریک کاٹی تھی قریبا دو منٹ تک اس کو گون لیا ہے اور اب اس میں ایک ٹیماتر شامل کر لیتے ہیں اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور اس کو ہم نے اس طرح دبا دبا کے گوننا ہے اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس میں ایک چمچ اجوائن شامل کر لیا ایک چمچ زیرہ شامل کر لیا دو چمچ ہم نے اس میں دھنیا پاودر شامل کر لیا ہے اور ساتھ میں ایک چمچ لال میٹ شامل کر دیئے تو اب ہم اس تمام مسالوں کو اچھی طرح گھون لیتے ہیں اور اب اس میں نمک شامل کر لیتے ہیں ہمارے کیمے میں پہلے سے بھی نمک تھا تو اس لئے ہم نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالے آپ اپنی مرضی سے جتنا بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں اس کے بعد ہم نے اس میں تین چمچ آٹا شامل کر لیا اور اب اس کو اچھی طرح گھون لیتے ہیں جتنا آپ اچھی طرح اس کو گھونیں گے اتنے ہی آپ کے چپلی کباب اچھے بنیں گے دیکھیں اب ہمارا مسالہ بلکل تیار ہے ہم نے سب سے پہلے اکتبا لیا اور اس پہ بہت سارا تیل ڈال دیا ہے جو کہ تقریبا گرم ہو چکا ہے تو چلیں اب چپلی کباب بناتے ہیں اور وہ فرائے کرتے ہیں آپ اپنی مرضی کا جس طرح کا شیپ دینا چاہتے ہیں چپلی کباب کو آپ دے دیں گول بنانے چاہتے ہیں یا آپ کسی اور شیپ کے بنانے چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی چپلی کباب ہم نے ہلکی آنچ پہ پکانے ہیں تاکہ ہمارا کیمہ کچھا نہ رہے دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو پلٹتے رہنا ہے یہ دیکھیں بلکل صحیح فرائے ہو چکے ہیں تو ہم اب اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور مزید چپلی کباب بناتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست کلر آ گیا ہے بس چپلی کباب کے لئے یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ ہلکی آنچ رکھنی ہے اس طرح پلٹتے رہنا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا ہے یہ پیارا کلر آ گیا ہے یہ دیکھیں ہمارے لذیذ چپلی کباب تیار ہیں آپ بھی ضرور بنائیں اور ہمیں کومنٹ بکس میں بتائیں کہ آپ کے چپلی کباب کیسے بنیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی